لاہور پولیو ویکسینیشن کا حدف پورا کرنے میں ناکام سنگین صورتحال کے باوجود صرف 86 فیصد بچوں کو ویکسینیشن دی جا سکی سیکیٹری پرائیم وی اینڈ زیکینڈری ہیلت کی زیر صدارت اجلاس میں کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ جاری اب تر سکولوں کی حالت بہتر کرنے کا منصوبہ غربت مٹانے کا پروگرام ناگہانی آپات کے متاثر افراد کی بہالی کا پروجیک اور فروغی سیاحت پلاننگ پر امن کسیشتہ سال نامکمل رہ گیا پنجاب حکومت نے منصوبوں پر لیپس کیے ساتھ ارب کے غیر ملکی کرزے اور امدادی رکم کے دوبارہ استعمال کی منظوری دے دی منصوبوں پر عالمی بینک بزار حکومت کی غفرت اور سوستی کے سبب ڈیپ ایشین ڈیویلپمنٹ کے جاری کردہ فنڈز لیپس ہوئے تھے کتار تاقیر ناانتظار گارڈیوں کی ریجسٹریشن آسان بنانے کا نیا فارمولا ٹرانسپر آرڈر کی بجائے بائیومیٹرک تصدیق سے ریجسٹریشن کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے ہام اجلاس میں نئے سسٹم کی منصوری دے دی میٹما ایک سائز بائیومیٹرک ریجسٹریشن کے لیے بائی اختیار ڈیلرز کو سہولت پراہم کرے گا فیصل پر عمل درامت کے لیے موٹر ویہیکرز رولز 1979 میں فوری ترامین درکار لاہور کی بے ہنگھنگ ٹرافک منظم کرنے کا منصوبہ سی ٹی او کی سربراہی میں کمیٹی قائم پہلے مرحلے میں پانچ موڈل سڑکوں پر ٹرافک کی روانی میں بہتری مال روز رکاری پری کرنے کا بھی فیصلہ کمیشنر لاہور سلپکار احمد گھومن کی زیر صدارت اہم اجلاس دیویجن کی چالے سہم سڑکوں کے پوری پیچ ورڈ کی ہدایت لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کا کام بھی پوری شروع کرنے کی ہدایت اورنج لائن ٹرین آپریشنل کرنے کی تیاری سی پیک آثورٹی کا ٹرین چلانے کے لیے 250 نئی بھرتیوں کا فیصلہ انسٹھ آپریٹرز اور پانچ پروپ کیپٹن بھی بھرتی کیے جائیں گے چیرمن سی پیک آثورٹی آسن سلیم باجوکار ٹھیک میں اعلان لیبر ویل فیر کے نام پر کروڑوں کے گھپلے تعلیمی ویل فیر گرانٹ حضم کرنے کا نیا سکینڈل سامنے آ گیا فیکٹری ملازمین کے بچوں کی کالوجز کے لیے فیز کی مد میں تین گناہ زائد ادائیتوں کا انکشاف سیکیپٹری لیبر نے انکوائری اوپن کر دی این او سی دینے والے افسران کو پیش ہونے کا حکم قومی ائرلائن بہران کا شکار یورپی ممالک میں پروازوں پر پابندی کے سبق متعین عملہ واپس بلانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں میلان، آسلو، کوپنہیگن اور بارسلونہ میں تائنا پی آئی اے کا عملہ واپس بلائے جائے گا ترجمان ائرلائن نے چار ممالک سے عملہ واپس بلانے کی تصدیق کر دی گرین ٹاؤن میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی بلوک پندرہ میں پیش آنے والے حادثے میں تین افراد زخمی، ریسکیو عملے کی فوری امدادی کاروائی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا جیوڈیشن کامپلیکش، کامپلیکس کی لفٹ اچانک بند سالین ایک گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہے کامپلیکس میں نس دو لفٹ میں سے ایک کافی عرصے سے خراب ہے، دیکھ بھال نہ ہونے سے خرابی معمول بن گئی ایل ڈی اے شبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن رہائشی امارتوں کے تجارتی استعمال اور کمرشل فیس کی ادم ادائیگی پر تیس املاک سر بے مہر کر دی گیس کمپنی کی ٹاسک پورٹس کا شاکر کانزرہ میں آپریشن بائی پاس لائن کے ذریعے بیس گھروں کو گیس سپلائی کا غیر قانونی نیٹورک پکڑ لیا ٹیم نے بائی پاس لائن کے لیے جالا گیا پائپ قبضے میں لے کر قانونی کاروائی کا آغاز کیا احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس پر سمات شہباز شریف کی جانب سے نواز ایڈوکیٹ کی حاضری گواہ اجاز شفیق پر جرہ مکمل مزید گواہوں پر جرہ کے لیے سمات پانچ ستمبر تک ملتوی ادھر احتساب عدالت میں سافوانی کمپنی کرپشن کیس کی سمات کمر اسلام راجہ وسیم اشمل سمیت سولہ ملزمان پیش عدالت کا نیب حکام کو زمنی ریفرنس دائر کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں جنس تبدیلی کا کیس لڑکی کی درخواست پر میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا حکم بورٹ میں میڈیسن جنرل سرجری پلاسٹک سرجری گائنکالوجس سمیت جنسی ماہرین اور مذہبی سکولرز کو بھی شامل کرنے کا حکم جسٹس جواد حسن نے دو صفات پر مشتمل بوری حکم نامہ جاری کر دیا پی سی ہوتل میں ریجسٹرار بہادر علی خان کے عزاز میں الودائی زہرانہ چیف جسٹس محمد قاسم خان کی ہائی کورٹ افسران کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں خصوصی شرکت چیف جسٹس کا پراہمی انصاف کے نظام میں افسران کے اہم کردار پر خراج تحسین ریجسٹرار بہادر علی خان کو کامیاب ایڈمنیسٹریٹر بھی قرار دیا عوام کا درد رکھنے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں ملک کو اس وقت یک جہتی کی ضرورت ہے سپیکر پرویز الہی کی شاہد اکرم بھنڈر ولید اکرم بھنڈر کی مسلمی کاف میں شمولیت کے اعلان پر گفتگو شاہد اکرم بولے پی ٹی آئی میں اکربہ پروری کا راج ہے ہلکی کے عوام کا سامنا مشکل ہو گیا تھا چوہدری پرویز الہی اور تارک بشیر چیوہ بھی ملاقات میں موجود تاریخی جی سی یونیورسٹی میں جنسی حراسکی کے بڑھتے الزامات شکایات کے اندراش کے لیے چھے اساتذہ فوکل پرسن مقرر انتظامیہ کی پتاثرہ افراد کو شکایات کے اندراش کے لیے ڈاکٹر شاہدیہ قریشی ڈاکٹر علی آسف ڈاکٹر فوزیہ غنی ڈاکٹر لیلہ شہزاد آمنہ انور خان اور اثر افتخار سے رابطے کے ہدایت فوکل پرسن شکایت کمیٹی میں پیش کرنے کے پابند قرار وزیر صحت پنجاب کا ڈھولن وال ڈسپنسری میں نئی مشینری کی تنصیب پر سابق گورنر نیا اثر کو خراج تحسین پیش ڈاکٹر یاسمیل راشد کا سابق گورنر کے ہمڑا ڈسپنسری کا دورہ نیا اثر کی جارت سے مالی امداد پر اظہار تشکر بولی جدید سہولیات سے اڑھائی لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کی سہولت حاصل ہوگی ڈگریوں کی تصدیق رول نمبر سلپ اور اصناف کے اجراف کے لیے ون ونڈو آپریشن لاہور تعلیمی بورٹ میں سہولت سینٹر کرتا تھا صوبائی وصیر ہائر ایڈیوکیشن یاسر حمایوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے گریڈک کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا کابینہ منظوری ہوتے ہی میکر کا ریزلٹ جاری کر دیں گے یوسی تریسٹ میں صاف پانی کا مسئلہ ایم این اے علی پرویس ملے کی کمپنیوں سے ملاقات اپوزیشن میں ہونے کے باوجود جلد مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی ایف بی آر سے ان تمام کی مخالفت سوہ بڑے سپر سٹورز کے مالکان کی جانب سے ایف بی آر کی ہدایت نظر انداز پہلے ہول سیلرز دسٹریبیوٹرز کو ریجسٹر کرنے کا مطالبہ ڈیڈلائن گزر جانے پر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی آج سے دس لاکھ جلمانے اور سٹورز سیل کرنے کی دھمکی پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسین کی زیرنگرانی سیمز میں ایک روزہ گائنی ورکشاپ میجر جنرل ڈاکٹر شہلہ کا افتاحی سیشن سے خطاب چیرمن بورڈ آف گورنر پی کل آئی چاویز رزا گردیزی پرنسپل سیمز پروفیسر محمود آیاس اور گائنکارجز کی بڑی تعداد کی سیمینار میں شرکت ریجنل ٹیکس آفیس ٹو میں سترہ روزہ تربیتی بورڈ شاپ کا آغاز پیڈھولڈنگ ٹیکس سے متعلق امور سے آگاہی پراہم بورڈ شاپ میں پنجاب یونیورسٹی ایرگیشن پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور مرکمہ زراد کے افسران شریک ہوئے اور قومی ومن کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا سلسلہ جاری چار ونڈے اور ایک سے ستائز پرس کلاس کھیلنے والے سابق رکیٹر مجاہد جمشید نے بھی کوچ کے لیے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ ستران ستمبر ہے